بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکرنٹس کیا حال ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بلوکس کی دیفنیشن دیکھیں گے اس کی اگزیمپل کریں گے تو اس سے مطلق ہم اس سے مطلق جتنی بھی اگزیمپلس ہیں اس کو حل کریں گے مزید کونسپٹ میں آپ کو دوں گا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو لائک کریں تو اگر آپ کو اس ٹوپکس سے مطلق کوئی بھی کوئشن ہے تو آپ کمنٹ میں لازمی پوچھ سکتے ہیں تو میں اس کا لازمی ریپلائے دوں گا تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں بلوک کیا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس یعنی کہ ایک گراف جی گیون ہوگا اس گراف جی کے ہم نے سب گراف بنانے ہیں یعنی کہ ایک ورٹیکس ایسا ہوگا جس کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے پھر وہ سب گراف میں کنورٹ ہو جائے گا اور جو سب گراف ہوں گے ان کو ہم مزید سیپرٹ نہیں کر سکیں گے یعنی کہ وہ نان سیپریبل کنیکٹڈ سب گراف ہو جائیں گے یہ ہم نے کیا لیکھو ہے نان سیپریبل کنیکٹڈ سب گراف جب ہم ایک گراف جی کو ڈس کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ سب گراف میں کنیکٹ ہو گیا اب اس گراف جی کے دو یا دو سے زیادہ سب گراف بن گے اب جو دو یا دو سے زیادہ سب گراف بنے اب ہم اس کو مزید سیپرٹ نہیں کر سکتے مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پاس بلوکس کہلائیں گے مثال طور پر ایک سمپل ایکزیمپل ہے یہاں پر ہمارے پاس V1, V2, V3, V4, V5 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس 5 نمبر ورٹیکس ہیں اب ہم کس ورٹیکس کو ڈلیٹ کریں کس ورٹیکس کو ڈلیٹ کریں تو ہمارے پاس سب گراف بن جاتے ہیں یہ گراف G ہے تو اس ورٹیکس کو اگر ہم ڈلیٹ کریں تو ہمارے پاس ایک سب گراف بنتا ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گراف ہے اور یہ ایک سب گراف ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو مزید ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو اس کے دو سب گراف ہو گئے تو یہ ایک بلاک ہوگا یہ بھی ایک بلاک ہوگا اور اسی طرح اگر ہم اس کو یوں کنیکٹ کر دیں اسی گراف جی کو تو اس کے دو براکس بن جائیں گے یہ گراف بلاک ہوگا اور اسی طرح یہ ایک بلاک ہوگا تو ایک بلاک کے اندر کم سے کم دو ورٹکسز ہونی چاہیے دو سے کم ورٹکس والا بلاک نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس بلاک کی ڈیفنیشن ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھانکس فور واشنگ